اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بہت پرانے ہسٹری میں لے کے جانے لگے ہیں کہ ٹرین کب اور کیسے ایجاد ہوئی تھی جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لنسی ہونے والی ہے اور جو اس چینل پر نئے آئے ہیں میرے دوست وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی دوستو آپ کا ٹائم زیادہ نہیں دیتے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو بہت پیچھے لے چلتا ہوں کہ ریل گاڑی جو ہے انیس سویں صدی کی ایک حیران کن ایجاد تھی اٹھاران سو ایک میں پہلی بار لندن میں ریل گاڑی چلائی گئی جسے گھوڑے کھینچتے تھے لیکن جب سائنس دانوں نے بھاپ کی طاقت کا راز معلوم کر لیا تو انہوں نے بھاپ سے چلنے والے انجن سے ریل چلانے کی ٹھانی جو گھوڑوں کی جگہ انجن کے طور پر استعمال ہو سکے اس قسم کے انجن بنانے میں بہت سے سائنس دانوں نے کوششیں کی ان میں سے ایک سائنس دان جس کا نام جیمیز وار تھا جس کی کوششوں سے پہلا سادہ بھاپ والا انجن اٹھاران سو چار میں تیار ہوا اور پہلی دفعہ ٹرین چلائی گئی جس کی رفتار پانچ میل فی گھنٹہ تھی لیکن پٹری اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بار بار انجن اور گاڑیاں پٹری سے اتر جاتی تھیں جیمز وارڈ نے بجائے پٹری کی اصلاح کرنے کے تنگ آ کر یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا اور انجینرنگ کا پیشہ اختیار کر لیا اور ایسے انجن بنانے شروع کر دیا جو صرف کان سے پانی باہر نکالنے کے کام آتے تھے یہاں پر کان جو ہے وہ ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں کوئلے کی کان یا نمک والی کان پھر دوستو ریلوے میں ایک اور ٹویسٹ آیا اور پٹری کی اصلاح اور انجن کی تکمیل کا وقت شروع ہوا ایک اور سائنس دان جن کا نام جارج سٹیفن سن کو جارج سٹیفن بچپن سے ہی انجنوں سے بہت لگاؤ تھا اور ان کے تمام پزوجات وہ بڑے غور سے دیکھتے رہتے تھے اور وہ ایک انجن کے نگران بھی تھے اس لئے ان کو انجن کے مطالق بہت ساری معلومات تھیں اور وہ اس پر عبور حاصل رکھتے تھے اور انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ وہ ایک ایسا انجن تیار کریں گے جو گاڑی کو کھین سکے آخر کار کئی سالوں کی محنت اور مشکت سے وہ اس میں کامیاب ہوئے پھر ایک ایسی پٹری بھی تیار کی گئی جس سے انجن اور گاڑیاں نہ اتر سکیں جارج سٹیفن سن نے اس کا کامیاب تجربہ 1814 میں کیا جس کے بعد اس نے اپنے بنائے ہوئے انجن کو اور بہتر کیا اور 1825 میں ایک نئی پٹری بچھائی جس پر ریل گاڑی 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائی گئی لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس انجن کا وزن 112 من تھا 1830 میں سرکاری طور پر انگلستان میں ریلوے کا افتتا ہوا ریل کا قانون منظور ہونے کے بعد جارج سٹیفن سن کو ہی اس کا انجینئر مقرر کیا گیا اور پورے ملک میں ریلوے لائن بچھانے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جارج نے اپنے بنائے ہوئے انجن کو مزید بہتر بنایا اور آخر میں 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریل کو چلائے گیا سن 1900 کی دہائی میں بہاپ سے چلنے والے انجن کی جگہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور ڈیزل انجن نے اس کی جگہ لے لی 1930 تک تقریبا ہر جگہ ہی بہاپ والے انجن ختم ہو چکے تھے ان کی جگہ بجلی اور ڈیزل والے انجنوں نے لے لی تھی برے صغیر میں ریلوے کی تاریخ کا آغاز 1845 میں ہوا اس سال کلکتہ سے رانی گنج بمبئی سے کلیان اور مدارس سے ارکونان تک تین ریل گاڑیاں تجرباتی طور پر چلائے گئیں 13 مئی 1861 کو کراچی سے کوئٹری کی طرف ٹرین چلائے گئی 1862 کو لہور سے امریسر 1865 میں لہور سے ملتان کے درمیان ریلوے ٹریک کا افتتہ ہوا اور 1870 تک تقریبا 7689 کلومیٹر تک ریلوے لائن بچھا دی گئی تھی جو ہندوستان کے تقریبا تمام بڑے شہروں کو آپس میں ملا چکی تھی 1947 میں ازادی کے بعد ریلوے لائن کا جب بٹوارہ ہوا تو پاکستان کے حصے میں نارتھ ویسٹرن سٹیٹ بنیادی طور پر پاکستان کے حصے میں آئے جس کے بعد اسے پاکستان ویسٹرن ریلوے کا نام دیا گیا ہندوستان سے ریلگی کے وقت پاکستان ریلوے پورے ملک کا تقریبا 8182 کلومیٹر حصہ کور کرتا تھا جو آج تبدیل ہو کر 11882 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے پاکستان ریلوے نیٹرک کو بنیادی لائنوں اور شاخ لائنوں میں تقسیم کیا گیا کراچی سے پشاور کی لائن شمالی جنوب لائن کھلاتی ہے اور روڑی سے چمن کی لائن مشرقی مغربی لائن کھلاتی ہے باقی 16 برانچ لائن ہے پاکستان میں ٹرین کی زیادہ سے زیادہ رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے وزارت ریلوے نے پاکستان محکمے کی ترقی کی لیویزن 2025 پیش کیا ہے جس کے تحت ٹرینوں کی رفتار میں اضافہ کرنا نظام کو بہتر کرنا وقت کی پابندی اور مسافر بردار ٹرینوں میں اضافہ کرنا ہے اور انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ